سن میں کرپشن اور لوٹ مار کی ایک اور ایسی کہانی جس میں ایک معمولی ٹیچر کے بیٹے دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن جاتے اور ان پر آصف زرداری کی نظر پڑتی ہے تو ان کو ٹکٹ بھی ڈے دالتے ہیں ایک ٹھیکے دار کو ایوان میں لانے کے لیے تقریباً ستر کروڑ روپے کی مبینہ ڈیل ہوتی ہے اور اس شخص نے جو اپنے احساسیں ڈیکلئر کی ہیں وہ آصف زرداری مراد علی شاہ بلاول بھٹو سے بھی شاید زیادہ ہیں اور شاید وہ پاکستان کے چند سیاستدانوں میں شمار ہوں گے جن کے اتنے احساسیں ہوں گے اور اس ٹھیکے دار نے جو یہ ارب پتی ہونے کا سفر ہے یہ صرف سات سے آٹھ سال کے دوران کیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں نیب کے ملزم رہے ہیں اور ان کے احساسیں جو آپ میں ان کی تفصیلات پیش کروں گا وہ آپ ضرور سنیے گا لیکن تقریباً پانچ ارب روپے کے احساسیں انہوں نے ڈیکلئر کیے ہیں اور جو چھپے احساسیں وہ بہت زیادہ ہوں گے یقیناً اب آتے ہیں یہ شخص ہے کون یہ شخص ہے شیرمومند مگیری جو نیب کے فیک اکاؤنٹ کیس چل رہا تھا ایف آئی اے نے اس کی تفتیش کی اس میں اس شخص کا نام تھا ای سی ال میں بھی ڈالا گیا اور آصف زرداری فریال تالپور حاجی علی حسن زرداری اور دیگر کے ساتھ یہ مرکزی ملزموں میں بھی شامل تھے اس کیس پر بعد میں آتے ہیں پہلے آتے ہیں کہ شیرمومند مگیری ہے کون شیرمومند مگیری جیکب آباد میں ایک ٹیچر کے گھر میں پیدا ہوئے جو بہت غریب تھے ان کے پاس مطلب اتنی دولت نہیں تھی نہ اتنی اچھی زندگی تھی وہاں سے اس نے ایک چھوٹے موٹے پیٹی کانٹریکٹرز کا کام سٹارٹ کیا جو بڑے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ چھوٹے کانٹریکٹرز کو ٹھیکے تھوڑے تھوڑے دیکھ کر ان کا گزر سفر چلاتے ہیں اور اس دوران یہ کوئی نائنٹیز کے درمیان کی بات ہے اس دوران ایک انجنئر اگوا ہو جاتا ہے جس کو ڈاکو اگوا کرتے ہیں اور شیرمومند مگیری اس دوران جو ہے کوشش کر کے ان کو بازیاب شاید کرواتے ہیں اس طرح سے اس ڈپارمنٹ میں ان کی تھوڑی سی گرف ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس انجنئر کو بازیاب کروایا گیا تھا ان کو اگوا بھی انہی ٹھیکے داروں نے کرایا تھا لیکن یہ بہت پرانی بات ہے اس پر میں زیادہ نہیں جاتا میں بھی اس میں کچھ بڑھاوا ہو لیکن جیکب آباد کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص موٹر سائیکل پر چلتے تھے ان کے پاس اتنی دولت جو آج ہے ان کائنوں نے کہیں بھی مطلب سخواب تک نہیں دیکھا تھا اور یہ قسمت کی دیوی ان پر کیسے مہربان ہوتی ہے یہ تو میں آگے ابھی بتانے والا ہوں آپ کو لیکن یہ جب سے ان کے والدین یا یہ خود تھے یہ بہت مطلب لو لیول کی زندگی گزارتے تھے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا پھٹ پھٹی موٹر سائیکل تھی وہاں سے اس شخص کا سفر شروع ہوتا ہے اور جو اصل ان کے زندگی کا بڑا موڑ آتا ہے بڑے بڑے ٹھیکوں کا وہ آتا ہے جب پورا سندھ ڈوبتا ہے اور یہ شخص اس میں تیرتا ہے وہ تھا دوہزار دس میں سیلاب آنا ٹوڑی بند کا ٹوٹنا جس کو اس وقت قائم علی شاہ کی حکومت میں مصنوعی طور پر ٹوڑا گیا تاکہ دریائے سندھ اور سکھر بیراج کو بچایا جائے اس دوران ان کی ملاقات اس وقت کے وزیر آپاشی جام سفلہ دھارجوں سے ہوتی ہے اور اس طرح سے ان کی تھوڑی سی آگے قربتیں بڑھتی ہیں اور اچھے ٹھیکے ان کو ملنا شروع ہوتے ہیں دوہزار دس میں اس کے ٹھیکے جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھنے شروع ہوئے لیکن پھر بھی کروڑ پتی ہونے کا سفر بہت دور تھا اور انہوں نے جو ٹھیکے لیے اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ طریقوں سے دوسری کمپنیوں کو انوال کر کے انہوں نے اپنے کام کیے لیکن اس کمپنی کے متعلق یا وہاں جو کام ہوا تھا اس کے متعلق جسٹس ریٹارد زاہد قربان علوی کی ایک رپورٹ بھی ہے کہ اس میں بے تہاشا کرپشن ہوئی کئی ایگزیکیٹیو انجنئرز اس میں ملوث پائے گئے انجنئرز ملوث پائے گئے ایریگرشن ڈپارٹمنٹ پر ان کی ایک پوری رپورٹ ہے کمیشن کی جس میں سنگین الزامات ہیں کرپشن کے لیکن گورنمنٹ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو زیادہ ترقیاں دی گئیں اور یہ شخص بھی اس کرپشن کا حصہ تھے جس میں فرنٹ میں ان کے طور پر انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ جو کام کیے وزیروں کو بھی اس نے رشوتیں دیں اور اس طرح سے پیپلز پارٹی میں اندر انہوں نے ایک اپنا راستہ بنایا اور اس دوران شیرمند مگیری جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے بڑھتے گئے اور ان کی پھر ملاقات ہوئی حاجی علیہ حسن زرداری کی جب آصف زرداری نے علیہ حسن زرداری پر ہاتھ رکھا اور دوہزار اٹھارہ دوہزار سولہ سترہ اور اٹھارہ میں جو بھی کانٹریکٹ مل رہے تھے ایریگشن ڈپارٹمنٹ کے ورکس اینڈ سرویسز کے وہ شیرمند مگیری کو بڑے بڑے کانٹریکٹ دیا جاتے تھے تمام آئی ڈیز ان کی ہائیڈ کی جاتی تھیں جو لوگ جو کمپنیاں اس ٹھیکے میں آتے تھے ان کو ناکام کر کے اور ان کو اس میں پاس کیا جاتا تھا اور اس میں جمراو کینال کا بھی کیس ہے بہت اور بھی ہیں جو تہتر کروڑ کا دو ارب تین ارب اس طرح کی سیپرا کی ویب سائٹس اور اس کے اوپر ڈاکیمنٹ پڑے ہوئے ہیں تو شیرمند مگیری کی دوستی حاجی علی حسن زرداری سے ہوتی ہے اور اس طرح سے حاجی علی حسن زرداری ایریگشن ڈپارٹمنٹ کے کرتا دھرتا بنتے ہیں وزارت کسی اور کے پاس ہوتی ہے لیکن ٹھیکے جو ہیں وہ بندر بانڈ ہوتی ہے تھٹھا سے حاجی علی حسن زرداری کے ذریعے اور اس طرح سے اس شخص کے جو ہیں نوارے نیارے ہوتے ہیں اور انہوں نے اربوں نہیں کھربوں روپے کے ٹھیکے لینا شروع کیے اور ان پر جو کام ہے وہ آج بھی نیب تفتیش کر سکتی ہے یا جو دیگر ادارے جن میں تھوڑی سی کوئی ہلکی فلکی گہرت ہو تو وہ کر سکتے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا کہ شیرمند مگیری پیور بزنس مین ہیں ٹھیکے دار ہیں یا فرنٹ مین ہیں تو شیرمند مگیری نے اس سے جتنا مال بنایا وہ اس نے اس میں منتقل بھی کیا بیرون ملک اب آتے ہیں کہ دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ اس دوران اس نے بے تہاشا پیسہ بنایا اور جب نیب کی انکوائری شروع ہوئی فیک اکاؤنٹ کیس کی تو اس نے اس سے پہلے اپنے اساسے دبائی منتقل کرنا شروع کی دبائی میں اس نے پام جمعیرہ میں ایک بڑا لگزری گھر لے لیا اپارٹمنٹ لے لیا اس طرح سے اور پراپرٹیز ہیں میں اس میں آتا ہوں اور انہوں نے اس الیکشن میں جو مبینہ طور پر ستر کروڑ روپے دے کر ٹکٹ حاصل کیا ہے جیکاب آباد پی ایس ون کا اس میں بھی جو اس نے اساسے ظاہر کیے ہیں وہ بھی اساسے اور ان کی ٹریولنگ جو انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے وہ بھی دو ہزار سولہ سے پہلے کی شو نہیں ہو رہی میں بھی ہوگی لیکن اس نے جو انٹرنیشنل ٹور بھی کیے ہیں وہ بھی اسی زمانے میں کیے ہیں جس زمانے میں ان کے پاس بے تہاشا پیسے آئے ہیں اور اس نے اپنے بھائی کا علاج سنگاپر میں کرایا پیسے بہت خرچ کیے اور اس کی زندگی میں جو بڑی بڑی تبدیل ہی آئیں میں اس پر آتا ہوں تو شیرمند مگیری نے اپنے اساسوں میں ڈیکلیئر کیا ہے کہ ان کے پاس پاکستان میں تقریباً 49 بینک اکاؤنٹ ہیں اور جس میں ایک کروڑ نو لاکھ اسی ہزار رکھے ہوئے ہیں دبئی میں امارات بینک کے اندر بیس کروڑ گیارہ لاکھ رکھے گئے ہیں اور یہ بیس کروڑ تب انہوں نے منتقل کیے ہیں جب ان کے خلاف فیک اکاؤنٹ کیس کی تفتیش شروع ہوئی اور ان کو مرکزی ملزموں کی فہرست میں ڈالا گیا انہوں نے اپنے گوشواروں میں جو پراپرٹیز ہے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں شو کی ہے اور اس کے بعد جو ان کی مالیت بنتی ہے میں اس پہ آتا ہوں انہوں نے اپنی پراپرٹی جو شو کی ہے اس میں ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کی زرائی انکم ہے اور ان کے پاس نائنٹی ایٹ پراپرٹیز ہیں مطلب ایک سو سے دو پراپرٹیز کم بنتی ہیں وہ بھی میرے خال میں دبئی کی ملائیں گے تو ایک سو پراپرٹیز ان کی بن جاتی ہیں اور ایک ارب انتالیس کروڑ روپے کی ان کی مالیت انہوں نے شو کی ہے پام جمیرہ فلیٹ میں اس کا مرینہ اپارٹمنٹ میں جو ہے ان کی اس نے پاکستانی کرنسی میں جو مالیت شو کی ہے وہ گیارہ کروڑ اٹھاسی لاکھ ہے اور انہوں نے جو وہاں کی پانس سال کی ملٹیپل ریزیڈنسی ویزا لیا ہے وہ بھی اس فیک اکاؤنٹ کیس سے پہلے کی ہے مطلب تھوڑے دن پہلے جب ان کو پتا چلا تب انہوں نے دبئی بھاگنا شروع کیا اور اس کے پاس جو مطلب کہ گیارہ کروڑ اٹھاسی لاکھ اور جو دوسری پراپرٹی ہے اس کی قیمت ہے وہ بھی دبئی میں ہے اس کی قیمت ہے اٹھارہ کروڑ چونتیس لاکھ روپے تو ٹوٹل جو اس کی ہے وہ تیس کروڑ بائیس لاکھ کی پراپرٹی صرف اور صرف اس نے دبئی میں شو کی ہے جبکہ شیرمن مگیری نے جو کمپنی ہے جو شیرمن مگیری ان کو اس کی جو ٹوٹل مالیت دکھائی ہے جو اس کے اساسے ہیں جس میں مشینری ہے اور کچھ ہے وہ تقریباً دو ارب ساٹھ کروڑ کے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور کمپنی ہے محسس شیرمن مگیری ان کی تیرہ کروڑ کے اساسے انہوں نے شو کی ہیں ال رمضان فلنگ اسٹیشن جو جکب آباد میں وہ پچاس لاکھ ہے ٹوٹل اس طرح سے دو ارب تہتر ستہتر کروڑ روپے یہ اساسے ان کے بنتے ہیں جو اس نے مجموعی طور پر شو کی ہیں اب میں آپ کو پراپرٹیز کی تھوڑی سی فیرس بتا دوں کہ نمبر ون پراپرٹی اس کی اگری کلچر لینڈ ہے پراپرٹی ہے تپو گوست پور تال کا جیکب آباد میں اور اس نے ظاہر ہے سرکاری جو اماؤنٹ ہے وہ کم شو کیا جاتا ہے آپ جب اپنی انکم شو کرتے ہو وہ بھی کم شو کرتے ہو جبکہ مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے پاس یہ ہے 89 اکڑ زمین ہے مطلب 79 اکڑ لینڈ ہے وہاں جیکب آباد میں پھر دوسری اگری کلچر پراپرٹی ہے 33% اس نے کہا شیئر ہے لیکن 130 اکڑ اس کی ارازی ہے گوست پر میں اور اس کی مالیت بھی اس نے جو ہے وہ کم لکھی ہے ایک اور پراپرٹی ہے اگری کلچر لینڈ دو سو ایک اکڑ ارازی ہے اگری کلچر لینڈ ہے 31 اکڑ وہ بھی انہوں نے شو کی ہے مختلف اس میں نمبرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے اس کی اور اس طرح سے کمرشل انڈسٹریل ریزیڈنشل پراپرٹی ہے اس کی خیابانیں محافظ دیفینس کراچی میں اور اس کی انہوں نے جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پچپن لاکھ شو کی ہے اور بلڈنگ اس کی پوری کی پوری ہے پلاٹ بارہ سی بخاری کمرشل اور اس میں سو اسکوائر یارڈ کی اس نے کہا ہے کہ میرا مطلب پوری بلڈنگ ہے پلاٹ نمبر اس کا کراچی بہریا ٹاؤن میں ہزار اسکوائر یارڈ وہ بھی اس نے چورہ سی لاکھ ستر ہزار بتائی ہے اور اتنا ہوتا نہیں ہے اس سے زیادہ کیا ہے پلاٹ نمبر دس ہے پریسنٹ تھرٹی ٹو ڈی میں اور اس کی بھی اس نے جو ہے کم مالیت بتائی ہے پھر ایک اور پلاٹ ہیں اور تقریباً اس نے جو بہریا ٹاؤن کے اندر шو پروپرٹیز کی ہیں وہ چار پروپرٹیز شو کی ہیں جو پلاٹ کی صورت میں ہیں اس کے ساتھ پھر جو ہے جیکاب آباد میں انہوں نے پروپرٹی شو کی ہے اور پھر ڈیفینس میں نشات لین میں انہوں نے میز نائن فلور کی پروپرٹی شو کی ہے فلیٹ اٹھ کیپیٹل ڈیولمینٹ اتھارٹ اسلام آباد میں شو کی ہے اور کراچی بیچ اوینیو پر انہوں نے ایک اور پلاٹ شو کیا ہے پانسو گز کا پلاٹ نمبر 23 سی شاہین فیس ڈی اچھے ہنڈرڈ اسکوائر یارڈ ہے پلاٹ نمبر 25 سی شاہین فیس ڈی اچھے وہ بھی ہنڈرڈ ہے مطلب پلاٹ دھڑا دھڑ لیتے گئے ہیں ڈیفینس میں اسلام آباد میں اور اس کے ساتھ پھر ڈی اچھے سٹی میں ان کے پلاٹ ہیں دوسرا انہوں نے سکھر کے ایمپلائیس کو آپریٹیو ہاؤسن سوسائٹی میں اپنے لیے چھ سو اسکوائر یارڈ کا وہ لیا ہے پلاٹ دوسرا انہوں نے شاہین کمرشل میں انہوں نے ہنڈرڈ اسکوائر یارڈ کے چھوٹے چھوٹے پلاٹ جو ہیں وہ مطلب اس لیے کہ وہ آگے چل کے پھر وہ ان کو کریں گے اور پلاٹ نمبر 30 فیسل اسٹریٹ فیز سیکٹر ایکسٹنشن بی ڈی اچھے کراچی وہ بھی ہزار اسکوائر یارڈ کا ہے پھر پلاٹ 23 دیفینس اوینیو فیز 8 ڈی اچھے پانسو اسکوائر یارڈ ہے پھر المرتضی کمرشل میں دوسو اسکوائر یارڈ ہے ظلفکار کمرشل میں ان کا صدر ٹاؤن میں جو ہے وہ بھی پلاٹ ہے سیونٹی اسی اس کی بھی دو کروڑ روپے سے اوپر کی مالیت ہے اور انہوں نے پھر کراچی فیز 5 میں ڈی اچھے میں پھر انہوں نے ہزار اسکوائر یارڈ کا لیا ہے پلاٹ نمبر 62 روڈ نمبر بہریا ٹاؤن کراچی میں پھر ایک اور پلاٹ ہے دو ہزار اسکوائر یارڈ کا دو کروڑ چھالیس لاکھ انہوں نے شو کیا ہے اور اب میں آپ کو تفصیلا بتاتا ہوں یہ ٹوٹل جو انہوں نے پراپرٹیز کتنی ہیں اب میں آپ کو شہروں کے نام بتاتا ہوں جیکب آباد میں جیکب آباد میں ان کی پراپرٹیز ہیں بہت زمینیں ایک سو نو اکڑ ارازی ایک اور لی ہے سوری ایک سو نو اکڑ انہوں نے پھر قادر پرٹال کا جیکب آباد میں لی ہے اور بھائی میرا تو سر چکرہ رہا ہے میں کتنا آپ کو بتاؤں دیں بارچانی تپو ایک خطری تال کا ڈسٹرک ہیدر آباد میں ان کی زمین ہے چھتیس ایکڑ ہے اور بھائی 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 قادر پر کوئیٹا جیکب آباد جیکب آباد جیکب آباد اور نوشہ اور فیروز میں اس نے لی ہے نوشہ اور فیروز میں اس نے ریزیڈنشل پلوٹ لیے ہیں دکانیں ہیں اس کی اٹھارہ دکانیں انہوں نے تیار کی ہیں پھر بلیورڈ مال جو ہے ان کے پاس ان میں بھی دکانیں ہیں یہ شاید میرے خال میں ہیدر آباد میں ہیں اور ایک سو اکاسی ایک سو بیاسی ایک سو اتراسی ایک سو چوراسی ایک سو پچاسی ایک سو چھاسی ایک سو ستاسی اور پچیس سکوائر فیٹ ایچ مطلب اس طرح سے اس نے وہاں اتنی دکانیں لے لی ہیں ایڈوانس پیٹ ٹو فیلیٹس وہ بھی انہوں نے ہیدر آباد میں بوکنگ کرائی ہے ریزیڈنشل پروٹس دو سو ستر بیچ ایوینیو کراچی ڈیفینس پھر وہیں کراچی ڈیفینس کراچی ڈیفینس ہزار 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 اور ایگری کلچر لینڈ ایگری کلچر لینڈ کاسم آباد میں گھر ڈیفینس ہیدر آباد میں گھر اور کوئٹا میں گھر کوئٹا میں پروپرٹی گڑھی کھیرو میں اس کی پروپرٹی اور اس طرح سے بھائی انہوں نے آخر دوبائی تک جا کے یہ مارچہ کیا اور تقریباً نائنٹی ایٹ پروپرٹی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پروپرٹی اپنی محنت سے لوگ کمائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر پرائیویٹ پرسن ہے اس کا رائٹ ہے کہ بزنس کرے لیکن یہ بزنس نہیں تھا یہ کیک بیکس اور رشوت اور فرنٹ مینی کا کردار تھا جو انہوں نے ادا کیا اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے دور میں اس نے تمام پروپرٹیز بنائی سندھ کے اندر کوئی اور میرے خال میں ایسا ٹھیکے دار ہے جس کا نام ہے ولیولا بھٹو باقی ان کے اساسوں پہ میں بعد میں آؤں گا وہ پولٹکس میں نہیں ہے لیکن وہ بھی فرنٹ مین ہیں پیپلز پارٹی کے اور انہوں نے بھی اربور پہ لوٹے ہیں ایک گدہ گاڑی چلانے والا اسلام آباد اور دبائی اور کہاں کہاں وہ انویسٹمنٹ کرتا پھر رہا ہے ایک اکھر بھی ان کو جو ہیں الفاظ بھی لکھنے نہیں آتے تو شیرمند مگیری جو فرنٹ مین ہیں وہ بلاول ہاؤس کے فرنٹ مین ہیں اور اس کے ساتھ حاجی علی حسن زرداری کے دستے راز ہیں ان کے فرنٹ مین ہیں اور جتنے بھی ایریگشن کے بڑے ٹھیکے ہیں وہ شیرمند مگیری کی کمپنی کے علاوہ نہیں ملتی اور ایک اور کمپنی ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا کیونکہ اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ساری چیزیں میں مکس کروں تو شیرمند مگیری اس لیے پیپلز پارٹی کے آنکھ کا تارہ بنا ہے کہ ان کے پاس اتنے سارے اساسیں ہیں کہ ان کے پاس مطلب بے تاشا پیسہ ہے اب جو ان کے قریبی اور فیملی کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شیرمند مگیری نے جو اساسیں ظاہر کیے ہیں یہ مارکیٹ ویلیو نہیں ہے یہ مارکیٹ مطلب ٹوٹل اماؤنٹ نہیں ہے یہ تھوڑا سا اماؤنٹ ہے جو انہوں نے شو کیا ہے اور ستر سے اسی پرسنٹ جو اساسیں انہوں نے ابھی چھپائے ہیں شیرمند مگیری نیب کے اس آپ گوگل کریں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ شیرمند مگیری نے کتنے فراڈ کیے ہیں کتنا فیک اکاؤنٹ کیس کا اس میں الزام ہے ای سی ال میں ان کا نام کیوں آیا اور فریال تالپر کو مبینہ طور پر پچاس کروڑ روپے جو دیے گئے ہیں انڈاریکٹ وی میں وہ کیوں دیے گئے کہ یہ ٹکٹ حاصل کریں کسی سیاسی پارٹی کے مطلب پرانے کارکنان کو نظر انداز کر کے ان کو جیکب آباد میں ٹکٹ دیا گیا اس کے پیچھے رویزن کیا ہے پھر ابھی جب سیلاب سندھ میں آیا تو اس میں سب سے زیادہ جو کیش بانٹا وہ اس نے بانٹا ہے جیکب آباد کے اندر لوگوں کو گاڑیوں سے بیٹھ کے وہ لاکھوں روپے دے رہا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر تھی سیاست میں کہ یہ سیاست میں انٹری ماریں گے لوگوں کے دلوں میں گھر بنائیں گے تو جو لوٹیوی رقم ہے وہ انویسٹ کر رہے تھے گریب لوگوں کے اوپر تو جب ظاہر ہے ان کی نیت میں کیا تھا کہ یہ ای دھی بننا نہیں تھا لیکن اس کے نیت میں یہ تھا کہ میں لوگوں کو کیسے پیسے دے کر ان سے ووٹ لوں کیونکہ ان کی ذاتی حیثت جیکب آباد کا بچہ بچہ جانتا ہے اب شیرمند مگیری کو یہ جو مرگی کی طرح پال رہے ہیں پیپلز پارٹی والے وہ اس لیے پال رہے ہیں کہ شیرمند مگیری اب ایک بہت بڑا امیر آدمی بن چکا ہے اور جتنے بھی ٹھیکے ہیں کمپنی کے نام پر ان کی اپنی شیرمند مگیری کمپنی ہے جس کو ملتے ہیں اب شیرمند مگیری کو کسی دفتر میں انجنئر کے پاس سیکریٹری کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اور شیرمند مگیری اب جو ہے ایک فرنٹ مین کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ بھی ان کی ہے جو زرداریوں کے ساتھ اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایوان میں بھی لائے جائے اور اس کے ساتھ اس نے اپنی کمپنی سے تو دست برداری کی لیکن بیٹے کے حوالے کر کے کمپنی اب جب یہ ایم پی اے بنیں گے تو ان کا جو فوکس ہوگا کہ جتنے پیسے اس نے لگائے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ ان سے فائدہ لیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں آئی ایس آئی بیٹھی ہوئی ہے اور جو دیگر نیپ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک ٹھیکے دار کو سیاست میں لے کے آنے کی اصل وجہ کیا ہے اور اس شخص کے کتنے بھی ریٹائیڈ فوجی ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھیکے داری ہے ان کے تمام چیزوں کی اگر چھانبین ہو تو اگر یہ ایز ای بیسنس میں سامنے آتا ہے تو ان کو پاکستان میں اور پھلنے اور پھولنے دیا جائے لیکن اگر اس نے سندھ کے اندر سندھ کی سردامین پر اور سندھ کے اداروں سے لوٹ مار کر کے اور اپنے حساسے بنائے ہیں وہ بھی چھے سے ساتھ آٹھ سال کے درمیان تو پھر ان کو سندھ اسیمبلی کے اندر نہیں ان کو جو ہے جیل میں ہونا چاہیے اب شیرمند مگیری کو لیڈر بنا کر پیپلز پارٹی آگے لے کے آ رہی ہے اور آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جتنے بھی کرمنل لوگ ہیں بشامول علی حسن زرداری ان کو بھی پیپلز پارٹی کی قیادت خود اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ دے رہی ہے جبکہ وہ جو سینئر لیڈر ہیں ان کو جو ہے وہ گھروں پر بھیج کے پارٹی ٹکٹ دیا جا رہے ہیں جبکہ جو مین مین کرپ ترین لوگ ہیں ان کو فریال تالپور بھی دے رہی ہے تو آصف زرداری خود دے رہے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے اور یہ جو ایک چیز ہے اس کے بارے میں میں نے کہا کہ آج ان کو بتاؤں کہ ایک بندے کے اسحاسے آصف زرداری سے بھی زیادہ ہیں مراد علی شاہ سے بھی زیادہ ہیں اور جتنے بھی اور جو ان کے منسٹر ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں اور شاید پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہو جس نے اپنے احساسے اتنے ڈیکلیئر کی ہیں اور اس کی ایک اور ٹیکنیکل ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کل جب اس کے خلاف کوئی انکوائری ہو تو یہ کہے کہ جب میں اس میں بنا تھا میں نے ایم پی اے بنا تھا تب صحیح اس سے پہلے ہی میرے پاس اتنے احساسے ہیں اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ شرمن مگیری کو ایریگرشن ڈپارٹمنٹ کا ایک کلمدان بھی دیا جائے گا یا کچھ اور بھی دیا جائے گا جو پی پلس پارٹی کی پلاننگ ہے صرف ایم پی اے نہیں ہوں گے بلکہ یہ آ کر وزیر بنیں گے اور وزیر بنیں گے تو ظاہر ہے یہ کیا کرتوت کریں گے کیا کارنامے کریں گے بجائے کہ وہ بعد میں جا کے ان کے خلاف ایکشن ہو اس سے پہلے اگر ایسے رستہ روک کی جائے اور ہمارے ادارے جاگ جائیں تو میرے خال میں ایسے کوئی بھی جو لوگ ہیں ایسے کرپ ترین کردار ہیں وہ سیاست میں یا ایوانوں تک پہنچنے سے رہ جائیں گے اور پاکستان بھی تھوڑا سا بچ جائے گا اب ان کو آپ جب خود راستہ دے رہے ہو سپورٹ کر رہے ہو تو دیفینیلی وہ جب آئیں گے تو لوٹیں گئی تو یہ ہے قصہ ایک ٹھیکے دار کا ایک معمولی ٹیچر کے بیٹے کا جس نے اپنے احساسے اتنے بیتاش احساس ہیں کہ مجھے پڑھتے پڑھتے میری زبان اور گلہ خوشک ہو گیا ہے تو یہ حالتیں بھائی اب آپ خود اندازہ کریں کہ سندھ کا کیا ہوگا ڈینکیو سو مچ